کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے والے آج کی نوجوان نسل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کا موازنہ دوسری جنگ عظیم کی نوجوان نسل سے کیا ہے کارٹرن یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی، نسل پرستی اور عالمی وبا سمیت بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ کا تعلق موسمیاتی تبدیلی سے تھا ایران میں جہاز کا تباہ ہونا، کینیڈا کی تاریخ کا ہولناک فائرنگ کا واقعہ قدیم مقامی افراد اور سیاہ فاموں کے ساتھ تاثب پر مبنی انسانیت سوز واقعات اور خاص طور پر کرونا وائرس جس کی وجہ سے آج ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ ایک عظیم نسل نے ایسی جنگ کا سامنا کیا جو انہوں نے شروع نہیں کی تھی جس کے نتیجے میں ہولناک تباہی ہوئی اور انہوں نے دنیا کو دوبارہ سے بنانے کا انتخاب کیا ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس میں بھی حالات زیادہ مختلف نہیں ہیں انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سالوں میں آپ کو اپنے ملک اور دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے سایہ Burak soہی جوالتا تھے واقعای بخشی اپنی دیرجہ لدولا ہوسکت نہیں لے سایتنا رواجات شکریہ وقت کچھ جسگی توانہ انہوں نے ملک شکریہ عاما کیا راتیان خبرتنس طور پر انہوں نے پیدا مبارگا ہوتا ہوتا رواجات موسیقی